چیس انفیکشن ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سسپیکٹڈ کرونا پیشنٹ ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے چونکہ کرونا جو ہے نا وہ دیر ناٹ ٹیسٹنگ فار کرونا دوستو اسلام علیکم منشاہ فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پلیز آپ میرا یوٹیوب چینل منشاہ فریدی افیشل سبسکرائب کر دے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کرونا وائرس انتالک کرونا وائرس کیا ہے یہ کوڑڈ نائنٹین کیا ہے جو بھی مریض آتا ہے جس کو میں نے ارد کیا نامونیا ہو جائے سنفرکشن ہو فلو لائک سیمٹم ہو جائے سیمپریچر ہو تو ان کو پہلی کیا کرتے ہیں کہ ان کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ کرونا کا پاسیبل مریض ہے حالانکہ ایسے کیوں کرتے ہیں ایسے یوں کر رہے ہیں کہ اس کا نمبر جو ہے نا کرونا کا برانے کیلئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں ریسٹی میں آ جائے کہ کرونا کے مریض اتنے داخل ہوئے اتنے ٹھیک ہوئے اتنے ٹھیک نہیں ہو سکے تو اس کے ایک نمبر جو ہے اس کو ایک ہائپ دی جا رہی ہے کہ اتنا مریض جو ہے داخل ہو چکا ہے آپ جیسا ایک بار ہے اور پورے دنیا میں ہو رہا ہے تو اس بارے چکے تمام طرح حقائق سے پردہ اٹھ رہا ہے اور تمام طرح حقائق سے ہم لے آ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لوبی انٹرنیشنل ایڈنٹا کس طرح سے ہمیں زنید کر رہا ہے اس نے کس طرح سے ہمیں حلق توقع شکار کیا ہے ایک اپیریلیزن کی طرف بنیا جا رہی ہے ایک ایک ورلڈ آرڈر ہوگا پھر لائک کہ ہم ایک دوسرے سے اب دو اچھے فور کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دو بیٹھے کے پاس میں بھی ہاتھ دھولیں اور ٹھانگ تھالیں رکھتے ہیں اور جو ہے وہ سارا لاکڈان ہو گیا اور پوری ہمینیٹی کا کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے بچے سکول سے باہر ہے اور اب یہ حالات ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی حلقتیں ہوئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگیں موت مارے گئے تو جیسا کہ سرائکی کی ایک کہاوات ہے کہ بھیڑنشی پٹیجن بوٹے یعنی کہ جب شیر آپس میں لڑتے ہیں تو بیل بوٹے اور غاس پوس وغیرہ وہ تلف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کوئڈ نائنٹین کے نام پر جو عالمی صبر ایک طرح سے سامراجی سسٹم ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام بہت 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 بڑے سرمایہ دار بڑی منفقت کی چال چل رہے ہیں وہ لوگ ہمیں کس طرح سے زلیل کرنے کے طرح ہیں ہمارے اندر ایک طرح سے چپس ڈالی جائیں گی جن کے ذریعے ہمیں کنٹرول کیا جائے گا ہماری ایبلیٹیز کو کنٹرول کیا جائے گا ہماری ذہنت کو کنٹرول کیا جائے گا اور ان کا جو ایک طرح سے عالمی سامراجی ایجانٹا ہے وہ شاید کر کے ثابت ہوگا تو دوستو اس حوالے سے میں آپ دوستوں کو ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا انٹریویو سنا ہوگا تو اس کے جو تھوڑے بہت جو پارٹس ہیں یا ایک اب جو اس کی دلیل ہے وہ سنا ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے کوویڈ نائنٹین کے نام پر ہمارے ساتھ انٹرنیشنلی منافقت کی جا رہی ہے اور ہماری سرکار کا ہماری حکومت کا بھی یہ وطیرہ ہمارے ساتھ ہے کہ وہ بھی رام رام کہنے میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ منافقت کاراویہ اپنا رہے ہیں تو دوستو میں ایک بار پھر وزید ناظر عمران خان سے اپنی صاحب سے یک ہوگا کہ پلیل آپ تھوڑا سا آرنی جو ایجنڈا ہے اس کو نظر امتاز کر کے اپنی عوام کا فائدہ سوچیں میں پاکستانی ڈاکٹرز کو بھی یہی گزرش کروں گا کہ پلیز آپ اس کرونا وائرس یا کووڈ نائنٹین سے متعلق تو انفرمیشن دے رہے ہیں پلیز ان پر ذرا اپنی خود کی تحقیق بھی کریں تو دوستو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ